موسیقی 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 آپ سے ہم جانیں گے لیکن اس بھی جب آپ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کچھ ہی سیکنڈ میں یہاں پر ڈیکشن کی لیشٹنگ پرائیس آپ کو دیکھے گی آپ دیکھ پا رہے ہیں تیاری ہو چکی ہے اور یہاں پر لیشٹنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں اٹھائیس تو بارہ کی آسپس کا یہاں پر پرائیس ہے کافی شاندار لیشٹنگ یہ مانے جا رہی ہے زبردست لیشٹنگ ڈیکشن کی اور آپ کو بتا دیں کہ 61% اوپر یہ لیشٹنگ ہوئی ہے شاندار ریسپونس یہاں پر ملا ہے ڈیکشن کی لیشٹنگ کو آپ کو بتا دیں کہ جو آئی پیو کا ایشو پرائیس تھا وہ سترہ ساتھ شیاسٹ روپے پرتی شیئر تھا اور پرائیس بینٹ سترہ ساتھ 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 شیاسٹ روپے یہاں پر تکیا گیا تھا آئی پیو ایک ساتھ سترہ گنا سے زیادہ سبسکرائب ہوا تھا تو سنکیت وہیں سے ملنے شروع ہو گئے تھے جس کا ریفلیکشن آج اپنی سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کافی اچھی لیشٹنگ ڈیکشن کی اور 61% اوپر کے آسپاس یہاں پر یہ لیشٹ ہوا ہے زوردست ریسپونس یہاں پر ڈیکشن کی لیشٹنگ کو ملتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ بھارت روٹ کی لیشٹنگ تھوڑی کمزور ہوئی ہے اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو لال نشان میں ہے اور دو سو دو روپے کے آسپاس یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے قریب سوہ فیز دی نیچے ہے یہ کانٹر تو ڈیکشن کی مقابلے کافی کمزور آپ کہہ سکتے ہیں بیرینل کی لیشٹنگ یہاں پر ہوئی ہے اور آئی پیو کا جو ایشو پرائز تھا بیرینل کا وہ دو سو پانچ روپے پر تی شیئر تھا پرائز بینڈ ون نائنٹی فائی سے دو سو پانچ روپے کے آسپاس تھا اور آئی پیو ون پوائنٹ ایٹ ٹائم یہاں پر سبسکرائب ہوا تھا تو کل ملاکہ اگر دیکھیں تو ان دونوں لیشٹنگ میں تو آج ڈیکشن نے بہت ہی شاندار یہاں پر شدانگ لگائی ہے سکسٹی ون پرسنٹ اوپر یہ لیشٹنگ ہوئی ہے اس پر ہم آگے بھی چرچہ کرتے رہیں گے لیکن ایک بار پھر سے لوٹتے ہیں کمولٹی مارکیٹ پر ہمارے ساتھ دونوں ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں لیکن اس بیچ بازار کی اوپننگ بھی ہے کمولٹی مارکیٹ کی یہ ہم آپ کو بتا رہا ہے کچھے تیل میں معاملی بڑھت ہے اور 32 کے آسپاس ایم سی ایکس پر کروڈ میں ٹریڈ ہو رہا ہے شروعاتی دور میں قریب 6 روپے اوپر ہے کچھا تیل ایم سی ایکس پر اس کے علاوہ اگر بات کریں گولڈ کی تو گولڈ کا مارکیٹ قریب 32 روپے نیچے ہے اور سلور میں قریب 200 روپے تک کی کنزوری آئی ہے یعنی انتراشتی بازار میں جو کنزوری آئی ہے بولین میں آج اس کا سیدھا اور ایمیڈیٹ ایمپیکٹ آپ انڈین مارکیٹ کے اوپر دیکھ پا رہا ہے میٹل مارکیٹ میں ہریالی ہے کوپر کا بھاو قریب ایک فیضی اوپر ہے نکل کے دام قریب آدھا فیضی بڑھے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ زنگ میں قریب ایک پرسنٹ کی تیزی آئی ہے 197 کے اس پاس یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے لیڈ میں بھی قریب پونے پرسنٹ کی مضبوطی کے ساتھ یہاں پر کاروار ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو کل ملا کے آج میٹل مارکیٹ میں اچھی تیزی بنتی ہوئی یہاں پر دیکھ رہی ہے اگری مارکیٹ کو دیکھیں تو گوار کا بھاو قریب 30 روپے اوپر ہے اور گوارگم میں قریب 70 روپے کی مضبوطی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے جیرہ آج 45 روپے ایک سے 45 روپے نیچے ہے اور ٹرمریک میں معاملی بڑھت یا آپ کہہ سکتے ہیں کی رینج باؤنٹ ٹریڈ یہاں پر ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کورینڈر میں قریب سوا فیضی کی کمزوری تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کا تاجہ حال ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بھرت کمار ہے ساتھی ہمارے ساتھ آجے کیڈیا ہے کیڈیا کمورٹی کے ایم ڈی آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے آجے کیڈیا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بولین کا مارکیٹ ایک بار پھر سے دواب میں آ رہا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ باسکٹ آف کرنسیز کے مقابلے ڈالر مضبوط ہوا ہے شیر بازار میں تیزی آئی ہے ایسے میں کیا یہ کنزوری آپ کو اور بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے گوٹ بارنگ مطلی مارکیٹ میں کافی اچھا تیجی تھا اپنے ہم نے کاریچن دیکھا امید جرور تھی کہ پیجرس میں تھا جمپ آئے بات وہ فیل ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ سنبال منگلہ مارکیٹ میں گراوٹ کا رک رہے گا ایسی بھی اور پیڈ کے دونوں ہی ایمپورٹنٹ میٹ ہے یہ اپنے میں تو مجھے لگتا ہے اس کے آؤکم سے پہلے مارکیٹ میں گراوٹ کا رک رہے گا جس میں گولڈ بیٹھ کے چلیے نیچے میں 29600 تک کا انٹرادے میں جبکہ 29400 سے 6400 کا لیول یہ اپنے میں دیکھنے میں مل تکتا ہے بھرت کمار آپ کا ویو کیا ہوگا گولڈ اور سلور میں اب یہاں سے آپ کو مارکیٹ کا ٹرنڈ کیا دیکھ پا رہا ہے اور مچھے ہیں اور مچھے میں دیکھانے میں 29600 تک کا رہے گا اور پیڈ کے دیرے میں مچھے اور سلور میں چاکے گا تو تک کمہ چلیے میں انٹرادے میں چاکے گا چاکے گا بتاکے گا بھی چاکے گا چاکے گا چاکے گا چھیک ہے چھیک ہے آج اگریا آپ کا بھی اس سلور کے اوپر کیا ہوگا گولڈ میں تو ہم نے گرابت دیکھی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بکوالی کر کے منافع ہوگا لیکن سلور میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ گولڈ کے ساتھ ساتھ آج بیچ کر چلنا ہی بہتر رہے گا اگر بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اب کچھے تیل کی کروڈ کے مارکٹ میں تھوڑی سی مضبوطی ہے کیونکہ امریکہ جو کی دنیا کا سب سے بڑا کروڈ کنزیومر ہے وہاں پر اب ڈیمانڈ بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ جب سمدری توفان کی وجہ سے ریفائنریز میں کام کاج بند ہوا تھا تب کروڈ کی ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی لیکن اب دیرے دیرے یہاں پر ڈیمانڈ بڑھنے لگی ہے اور دوسری محکم بات یہ ہے کہ امریکہ میں کچھے تیل کا اتپادن بھی اب گھٹنے لگا ہے پندرہ ستمبر کو ختم ہفتے میں اوائل رکس کی سنکھیاں قریب ساتھ گھٹی ہے آپ کو لگتا ہے آجے کیڑیا کہ یہ مارکٹ کے لیے بڑا بھوشٹر ثابت ہوگا اور یہاں پر بائی کر کے چلنا بہتر رہے گا ڈالر تک بھی ہمارے کنسیسنٹ نہیں بندہ تھا کہ کروڈ میں بائی رہنا چاہیے بچیس دن سے کھٹی ڈالر کا مارکٹ دوڑ کر ہولڈ کیا ہے تو کہیں ناکہ مجھے لگتا ہے ڈالر تک کا انٹرنیٹ میں دکھا چکا ہے وہیں ڈومیسٹک مارکٹ میں مجھے لگتا ہے آج پوزیٹیو ٹریڈ رہے گا بائی کر کے چلے کرن باہر سے اوپر میں پتیس بیس سے لکے پتیس پچاس کا ٹانیٹ رہنا چاہیے بھرت آپ کا ویو میٹل مارکٹ کو لے کر کیا ہوگا بیس میٹلز میں آج ہم نے ہفتے کے پہلے کاروواری دین اچھی تیزی دیکھی ہے کسی مومنٹیم بھرت آپ کو مارکٹ کا کنٹینیو دکھ رہا ہے لیکن پچھلے ہفتے جس پر ایک کرکشن دکھا ہے دیا ہے اسی تابسا ایم چھوڑا ڈیٹ کئیٹ بہنس 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 بہن سکتے ہیں کوپر میں تو ارمو 426 کے اس پر تک بہنس 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 بہن سکتے ہیں کبھر میں تو ارمو 411 ویوہ تکیس پتہ کریں آج کے لیے آپ کی ٹاپک کیا ہے اگری سیجن سامنے ہیں مجھے لگتا ہے 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 بھرت کرنسی مارکٹ کو لے کر کے اب آپ کا کیا ہوگا کیونکہ کافی مہتپون یونٹ ہے اس حقے اور کل سے فیڈ کی دو دن کی میٹنگ شروع ہو رہی ہے ڈالر مضبوط ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایک بڑا امپیت روپی کے اوپر بھی دکھنے والا ہے ڈالر مٹ کے ساتھ یا یا روپی میں دیکھتے ہیں ڈالر مٹ بے حبش میں ہی چکے کچھ ٹای ڈالر مٹ آدھ ایک بڈ کے ساتھ سکتے ہیں ایکسپرٹ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے آپ کو بازار میں کہاں پر منافع کمانا ہے